دیکھئے جی ہماری بیڈی آنے کی فائنل یوک اور یہ ہے سلات چلو بھئی لگاؤ دستر خان اب کھاتے ہیں کھانا السلام علیکم گوڈ مارننگ نیو فون کے ساتھ ویڈیو بنانے سٹارٹ کی ہے اور ہنزہ ناشتے میں کھا رہی ہے سالن روٹی نانی سے بنوا کے ہنزہ اور آج ناشتے میں میں بھی کھا رہی ہوں امی نے بنا کے دیئے روہنی روٹی اور چائے صبح کے بجرے ساڑھے گیارہ ہنزہ ہائے کرو ہیلو کیسی ہو ہنزہ کیسی ہو ہنزہ بھائی کھانے میں لگی پڑی بھی ہے ہنزہ کو کوئی دلچسپی نہیں چلیں پھر کرتے ہیں ناشتہ اس کے بعد آج آپ کو ایک نیو ریسپی ملے گی پہلے ناشتہ کر لیں پھر بتاتے ہیں تو جی آج امی بنا رہی ہیں کھڑا مسور کی بریانی یہ دال امی کتنی لیے دیڑ پاؤ کے قریب دالے آدھا کلو ہی سمجھ لیں آدھا کلو دالے اور ایک کلو سیلا چاہ لیں جس کو دو گھنٹے سے امی نے بھگویا آبا ہے یہ پیاس کا ٹی وی ہے دو سے تین ہے نا تین پیاس ہیں اور لسند رکھے یہ اب امی لائن یہ کی ماتر ہے دو سے تین پیاس ہیں پیاس ہے لسند رکھے ابھی یہی نکالا ہے اب ہی امی نے دال چڑا دی ہے اس میں کیا ڈالیں گے امی اس میں بس تھوڑی سی پسی مرچ کلر دینے کے لئے بس سی پسی مرچ ہل دی بغیرہ کچھ ہی نہیں رب میں پھر جب مسالے ڈالیں گے نا چھا دال میں ہمیں صرف ڈال دینے کے لئے پسی بھی لال مرچ کلر دینے کے لئے جب ہم مسالے پھونیں گے بھی پیاز بغیرہ نال کریں گے اب یہ دال اُبلنے رکھ دیئے چامل بھی اُبلنے رکھ رہی ہیں نہیں ابھی چامل اُبلنے نہیں رکھ رہی ہیں پہلے مسالہ بنائیں گے پھر چامل اوکی چلیں جی دال اُبلنے رکھ دیئے کم جائے گا نا دال ایسی ہو کھڑی 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 نرم نہ ہو تھوڑی سی ایک کسر ہو می نے یہاں پہ ایک پین رکھ لیا ہے میرا وہی منتی پین اب اس میں جائے گا اوائل اوائل زیادہ جائے گا سکتے ہیں پیاس دے ہیں نا ہمیں پھرائے کر کے آدھی لال کر کے نکال لیں گے سکتے ہیں یہ پیاز ہو گئی ہے گولڈن براؤن آدھی نکال رہی ہیں ہمیں آدھی اسی میں چھوڑ دیں گے لائیڑ بھی چلے گئی ہے یا چاہر لسچان کریں بھی چھوڑ دیں گے کھانے کو چلے گئی. مجھے چھوڑ دیں گے موسیقی 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 ہم نے تھوڑا سا لیا بریانی مسالہ اور تین چمچے کٹے میں اور یہ نمک پیسٹ کے حساب سے اس لئے اس میں میں نے گرام مسالہ کچھ نہیں ملا ہے کہ اس میں سب کچھ ملا ہوتا ہے بریانی مسالہ بریانی مسالہ جو ہے آپ کسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں ہمارے پاس ہماری اپنی برینڈ کا ہے یہ اپنی ہنزہ کے نام سے سپائس کی برینڈ ہے ہنزہ فوٹ کے نام سے ہنزہ سپائس ہنزہ سپائس کے نام سے نا وہ میں آپ کو دکھاؤں گی اس میں ہمارے تمام مسالے اپنے اس وجہ سے ہم نے اپنی برینڈ کا مسالہ بریانی اس کی ہے پانی پانی ڈال دیں گے پانی ڈال دیں گے پانی ڈال دیں گے اب امی ڈال رہی ہے اس میں ڈال ڈال ہو گئی ڈال اسی میں ڈال کے بنا لینے تو ہو جائے گی اس میں تھوڑی سی کسر رہنی چاہیے برنا پتلی ڈال بن جائے گی یہ گئی ڈال اس میں یہ امی نے ڈال دیئے ڈال اس مسالے میں چامل چڑھا دیں گی چامل ہو گا ہے تقریباً دو گھنٹے سے یہ بھیگے میں چامل یہ ضرور آئیں گی گوت کے اندر لے لو گوت کے اندر لے لو اب امی نے یہ پیاس کے اندر کٹی مرچے لائڈ گئی بھی ہے اصل میں تو روشنی بھی کم یہ کٹی مرچے اس پیاس کے اندر ڈال کے مسال دیا جو پیاس اٹھائی تھی اب چامل ڈال کے اس کے اوپر ڈال دیئے امی ڈال کا مسالہ جو بنایا تھا یہ گیا یہ پودی نا ہرا دھنیا اور ہری مرچے اب یہ پیاس اب یہ گر باقی کے چامل تیہ والی بریانی ہے یہ امی کب میرے ادھر سے نکل کر آ رہی ہیں کبھی ادھر سے نکل کر آ رہی ہیں اب پھر امی اس پر ڈالیں گی ہری مرچے ہرہ دھنیا پودی نا پھر پیاس کوٹی مرچو والی اب پھر یہ ادھر سے گھوم کر آنگی اپنے چامل اٹھانے یہ ڈال رنگ ہے زردے کا رنگ ہی گر گیا یہ زردے کا رنگ ایسی سکھا سکھا ڈال رہی ہیں بیچ میں ڈال دیا بیچ میں ڈال دیا ہے بس یہ گیا زردے کا رنگ اب یہ پھر امی ادھر سے گھوم کر آئیں اب اٹھائیں گی چاوال پھر لائٹے ڈالیں گی چاوال پھر گیا اب یہ سارا دال کا جتنا بھی مسالہ یہ سب ڈال رہی ہیں آپ کو دیکھ 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 کے جلدی سے بن جائے بس یہ دم لگے تو پھر کھائیں گے آجائیں امی دیکھ لیں بھائی اپنی بریانی یہ ہو چکی ہے بریانی اب امی کریں گے خوشبو لا جواب یہ ہو گئی ہے ہماری بریانی تیار یمی یمی زردے کا رنگ ملاتے ہیں تو اوپر لکائٹ وغیرہ سب چامل ہے مطلب زیادہ اورنج اورنج سی نہیں ہوتی اور اس کو جب تم ٹرے میں نکالنا تو تم کھائنر لکھ کھائیں یہ دیکھئے جی ہماری بریانی کی فائنل لک اور یہ ہے سلات چلو بھئی لگاؤ دستر خان اب کھاتے ہیں کھانا میں نکل رہی ہوں امی کے ساتھ کچھ مجھے گھر کا ضروری سمان لینا ہے وہ لے کر آتی ہوں کھانا وغیرہ سب ہو گئے سپریم ہے دانے دار تپال ہے اسلام آباد ہے تپال دانے دار لے لے نا یہ ری اور تو کچھ نہیں لے ایک اس کا میں ڈودھ کا ڈکڑا بھی لے لوں ہنزا کے پال پس لے لیں اچھا سامان مل جاتا ہے چھاڑو لے نہیں تھی چھاڑو لے لیے اور تو کی قسمت میں بھائی جھاڑان پہنچے ہی رہے گئے ہیں انرجی ضائع ہو گئی چیلے کھا رہے ہیں ہم بھی باہر کھڑے 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 کھا رہی ہیں چل چل کے انرجی ضائع ہو گئی ہاں ابھی مجھے گھر کے لیے انرجی سیور لیں بس پھر لے کے جائیں گے گھر بھائی بہت مہنگی چھیتیں ڈبل کفر کے دسترخان ہوں چھاڑ ہوئے کچھو پنڈی بہت مہنگا شہر ہے کراچی میں اپنے ڈھائی سو تین سو کا دسترخان بن جاتا ہے پانچ سو روپے میں دسترخان وہ بھی کوئی خاص نہیں یہ نا تو ہے بھائی کیا کر رہے ہیں کیا کیا چیزیں کراچی سے منگواتے رہیں گے اس لئے لے لیا ہے چلتے چلتے سوچا گھنے کا جو سی پیلیں کراچ نکال سے دیتے ہیں یہ دیکھیں جی پچھے لے کر آیتے ہیں یہ فارمک والی گمبی گمبی بولتے ہیں نا شل اس کو سلائم 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 بھی اور کچھ اور بھی بولتے ہیں تو یہ بچے لے کر آئیتے کھیلنے کے لیے اور یہ امی سے بنانے بیڑے گئے یہ فلاور اور یہ انہوں نے فلاور بنا بنا کے تیار کر کے رکھ رہی ہیں اور اس کو سکھا لیا ہے تو یہ بلکل فلاور بنا گئے یہ دیکھیں یہ پینک والا تو بڑا خوبصورت لگ رہا ہے یار دیکھا ہماری امی کی کاریگری کہیں نا کہیں اس کے امی کو ٹیشو مل جائے شاپر مل جائے یہ ہر چیز سے کاروائی کرتی ہیں ارے وہ نانا بنا رہے ہیں نا سبا ہے نانا اس نے پھول توڑیئے سجے رہی ہے بوتل سب سے پیارا تو مجھے ہی پینک والا لگ رہا ہے نا ہنزہ ہنزہ تم اپنی کاروائی نہیں دکھاؤ یہ دیکھ سکتے ہیں ہمی نے اسی فارمک سلائم سے کتنے پیارے فلاور بنا ہے یہ گلاب کا یہ کلیاں یہ اورنج پینک ییلو ہے نا ہنزہ کتنے پیارے بنائے نا نانی نے آپ لوگ بھی اس سے ایسے بنا سکتے ہیں میری امی بہت اچھے اچھے ٹیشو سے شاپر سہر کسی چیز سے پھول بنا لیتی ہیں یہ دیکھیں ہاں یہ بھی نانی نے بنائے اتنے پیارے اسی کے ساتھ اس ویڈیو کا یہی پہ کرتے ہیں ملتے ہیں کل ایک سرپرائز ویڈیو کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیں چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں ہنزہ کیا کریں چینل کو سبسکرائب کریں یہ فلاور بنائے نانی نے یہ فلاور بنائے چلیں بھائی اللہ حافظ